اگر یہ کہانی فیک ہے جھوٹی ہے یہ ڈراما ہے تو اس میں سائبر کرائم کو کم از کم پولیس نہیں ہے اگر سائبر کرائم کو تو بنتا ہے یہ حق کہ وہ اس میں انوالو ہو جب اس نے سوچا کہ میں نے اس کو ریسپونس نہیں دیا تو اس نے ایک پبلک سٹنٹ کھیلتے ہوئے اپنی بیوی سے ایک فیک ویڈیو لگائی اپنی موت کی اس وقت سوشل میڈیا پر ہیشٹیک عادل راجپوت کے نام سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ساتھ میں ایک خاتون کی ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ بتا رہی ہے کہ جناب مجھے کال آتی ہے ایک عادل کے دوست کی جانب سے کہ عادل کا وفات ہو گیا ان کی انتقال ہو چکا ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ میں جانبر نہ ہو سکے اور وہ مر گئے ہیں یہ ان کی اہلیہ ہے جن کا نام ہے فرا عادل اور جو یہ بندہ ہے یہ ایک ٹک ٹاک سٹار ہے بہت ہی فیمس تقریبا ٹو پنٹ سکس ملین کے قریب ان کے ملکہ سے زیادہ اس کے فالوورز ہے ان کا نام ہے عادل راجپوت ان کا پورا نام ہے محمد عادل خورم راجپوت تو لیاقت پور رحیم یار خان سے ان کا تعلق ہے اور یہ کراچی میں رہتے ہیں تو ان کا گرب ایسے لیاقت پور میں ہے رحیم یار خان میں لیکن یہ کراچی میں رہتے ہیں تو کراچی سے یہ خبر آئی ان کی اہلیہ کو ان کی بیوی کو پہنچی کہ میرے آپ کے شہر کا انتقال ہو گیا ہے ایک ایکسیڈنٹ میں ٹھیک ہو گیا یہ بات تو کلیر ہوگی یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اب تک سوشل میڈیا پر ہر جگہ وائرل ہے دوسرا اس کے اندر ایک موڈ آتا ہے کہ سوشل میڈیا پر یعنی ٹک ٹاک پر ہی اپنے اکاؤنٹ پر عادل جو ہے کچھ روز پہلے ایک ویڈیو ڈالتے ہیں غالباً کل کی ویڈیو ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں تو انہوں نے نام نہیں بتایا لیکن لوگوں نے اندازہ لگایا کہ یہ قتل کی دھمکیاں ایک ٹک ٹاک سٹار ہے جن کا نام ہے ندیم نانی والا پاکستان میں نہیں ہوتے پاکستان سے باہر ہیں ان کی جانب سے یہ قتل کی دھمکیاں ان کو دی جا رہی ہے کیونکہ ان کے آپس میں ندیم نانی والا اور عادل راجپوت ان دونوں کے آپس میں کچھ اختلافات چل رہے تھے اس سے لوگوں نے گیس کر لیا کہ جناب اس نے یوکے میں یا جہاں بھی وہ باہر بیٹھا وہاں پہ بیٹھ کر یہاں پر اس کو مروا دیا ایکسٹیڈنٹ میں ٹھیک ہو گیا دوسری جانب ایک ویڈیو میں نے دیکھی فیس بک پر کہ وہاں پر کسی کوئی میڈیا کا نمائندہ ہے وہ ان کے گھر کے باہر پہنچا ہے تو گھر کا دروازہ ہی نہیں کھول رہے صبح سے عوام ان کے گھر کے چکر لگا رہی ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ دروازہ نہیں کھول رہے اور ابھی تک عادل کی گاڑی کی عادل کی پکچر عادل کی جو ایکسٹیڈنٹ کی تصویر ہے کسی قسم کی کوئی تصویر نہیں آئی پولیس کی جانب سے بھی کوئی اس طرح کی ریپورٹ خبر نہیں آئی دڑا دل میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے اس کے اوپر اپنے وی لاغز بنا لیے اپنی ویڈیو بنا لیے اور ویوز لے لیے دوسری جانب جو نانی والا ہے اس نے وہاں پر ویڈیو بنائی کہ جناب یہ ایک اینکر کو ایک فیمن نیوز کاسٹر کو عادل جو ہے بلیک مین کر رہا تھا اس کی بیوی اس سے نراز ہوگی کیونکہ عادل اور اس کی جو بیوی ہے فرا یہ دونوں مل کر ویڈیوز بناتے ہیں زیادہ تر ویڈیوز ان کی آپس میں مل کر بناتے ہیں ایک لابریشن کرتے ہیں اور اس لیے سے ان کو فیم ملے کہ میہ بیوی ہے دونوں بہت فیمس ہے ان کے کافی جو فین فالیونگ ہیں بہت زیادہ ہے دوسری جانب ندیم نانی والا جو ہے اس پر یہ کچھ اعتراضات کرتے تھے ندیم نانی والا نے ایک ویڈیو بنائی ہے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے جس میں وہ بتا رہا ہے کہ جناب میں میرے خلاف یہ لوگ کیمپین کر رہے تھے جس میں میں ان کو جواب نہیں دے رہا تھا ایک نیوز کاسٹر کو بلیک میل کرتا تھا تو اس کی بیوی نے اس کے ساتھ ویڈیو بنانا چھوڑ دیں تو اس نے پھر میرے خلاف ویڈیو بنانا شروع کر دیں فیم کے لیے اور اب انہوں نے یہ ڈراما کر دیا کہ اس نے عادل نے اپنی بیوی سے یہ ویڈیو بنوائی ہے صرف اور صرف فیم حاصل کرنے کے لیے تو کہانی میں ایک نیا موڑا آ گیا پہلے کیا ہوا کہ جناب عادل کی اہلیہ فرہ عادل کی ویڈیو آتی ہے جس میں وہ رو رو کر بتا رہی ہے لوگوں نے بڑی اس کے ساتھ اظہار ہم دردی کی دوسری ویڈیو جناب یہ آتی ہے کہ عادل نے یہ خبر لگائی ہوئے یہ ویڈیو بنائی ہوئے کہ جناب مجھے قتل کی موت کی دھمکیاں دی جاری لوگوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ نانی والا کا کام ہے اس نے وہاں پر بیٹھ کر اس کا ایکسیڈنٹ کروایا ہے یہ ایکسیڈنٹ ہوا نہیں ہے دو تھیوریز منگی تیسری تھیوری جب اس نے یہ بات کر دی یہ ویڈیو جو میں نے دیکھی فیس بک پر کہ جہاں پر ایک ریپورٹر ان کے گھر کے باہر موجود ہے عادل کے گھر کے باہر لیکن ان کے گھر کی جانب سے کسی کا دروازہ کوئی دروازہ نہیں کھول رہا کوئی باہر نہیں آرہا تو ادھر لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ سارا ڈراما ہے فلاپ ہے پھر اس کے بعد ندیم نے ویڈیو بنا دی جو چوتہ اہم موڈس اس واقعے سے متعلق آیا کہ ندیم نے بتایا کہ جناب یہ میرے خلاف ایک پروپے کرنا کر رہا اور فیم حاصل کرنے کے لیے اس نے موت کو استعمال کیا ہے تو ٹک ٹاک اب ایک انڈسٹری بن چکی ہے لیکن انڈسٹری بننے کے ساتھ ساتھ بہت لوگوں کو ٹک ٹاک نے عزت دیر سٹار بنایا ایڈورٹیزمنٹ ملتے ہیں اشتہاروں میں آتے ہیں موڈلنگ کرتی ہیں خواتین لڑکے جو ہیں وہ موڈلز بن چکے کچھ لوگ کو ڈرامے آفر ہو رہے ہیں کچھ لوگ فلموں میں جانے لگے ہیں لیکن اس کے بعد دوسرا انگل ہم دیکھتے ہیں نیگٹیف انگل بہت زیادہ ہے ایک دوسرے کو دھمکیا دینا ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا سم ٹائم یہ لڑائی ریل ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتا فیک ہوتی لیکن نائنٹی پرسنٹ کیسز میں یہ سب فیک ہوتا ہے میرے اندازے کے مطابق یہ والا کیس بھی ابھی تک فیک ہی ثابت ہو رہا ہے آگے اس میں جو بھی ڈیولیپمنٹ آتی ہے اس سٹوری میں وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا آپ کے پاس اس طرح کا کوئی ثبوت کوئی کلیو ہے اس حوالے سے تو وہ آپ لوگ میرے ساتھ کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں دوسرا اس میں اگر یہ کہانی فیک ہے جھوٹی ہے تو پولیس کو اور سائبر کرائم جیسے ادارے کو اس میں ضرور انوالف ہونا پڑے گا کیونکہ یہ ایک مزاق بن جائے گا یہ فرس ٹائم ہوا ہے آگے ایک اور کرے گا ایک اور کرے گا اسی طرح سوشل میڈیا پر ابھی تو جسٹس مانگا جا رہا ہے موٹروے کے انسیڈنٹ کے لیے اور آپ عوام کو ڈائیورڈ کر کے اس ایشو پر لے کر جا رہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا آدل جو ہے کوئی سپرسٹار ہے میں نے ابھی اس کو دیکھا ریسرچ کیا تھوڑا اس کے اکاؤنٹس کو دیکھا اس کی ویڈیوز دیکھی تو واقعی وہ سوشل میڈیا کا ٹک ٹاک کا ایک سٹار ہے لیکن اب اس نے کیا حرکت کی کہ جب لوگوں کا موٹروے انسیڈنٹ کے اوپر ساری توجہ ہے پوری قوم پریشان ہے حکومت پریشان ہے ادارے پریشان ہے کہ وہ ایک ملزم آبیج جو پھکڑا نہیں جارا سارا فوکس ادھر تھا آپ لوگوں نے ساری ٹرافک کو ساری عوام کو اس طرف ڈائیورڈ کر دیا صرف اور صرف ایک کہانی بنانے کے لئے اگر یہ کہانی فیک ہے جھوٹی ہے یہ ڈراما ہے تو اس میں سائبر کرائم کو کم از کم پولیس نہیں اگر سائبر کرائم کو تو بنتا ہے یہ حق کہ وہ اس میں انوالو ہو اور اگر یہ جھوٹی ہے اللہ کرے یہ کہانی جھوٹی ہو یہ سچ نہیں ہونا چاہیے اگر سچا ہے تو پھر اس قتل کی پھر پولیس کو ابھی تک یہی آمنے آرہا ہے کہ یہ کہانی جھوٹی ہے فیک ہے اور اگر فیک ہے تو سائبر کرائم کو اس سٹوری پر ایسے معاملات پر ایسے اناثر کر جو کہ اینارکی پلاتے ہیں جو عوام کو بس ایسی مشتہل کرتے ہیں اور ایک اپنا فیم بنانے کے لئے لوگوں کو بچاروں کو عذیت دیتے ہیں تو ایسے لوگوں پر کنٹرول کرنا لازمی ہے نہیں تو اس کا یہ کی حل ہے ٹک ٹاک بین ہو جائے گا پھر ٹک ٹاک سے جن لوگوں کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے وہ تو ماری جائے گی تو خیال کیا کریں اگر آپ لوگ بھی ٹک ٹاک سٹار ہے تو جھوٹا فیم حاصل کرنے کے لئے ایسی کم از کم گھٹیا حرکت جو ابھی تک مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ایسی حرکت نہ کی جائے کیونکہ ابھی تک عادل کے حوالے سے کوئی پولیس کی ریپورٹ کوئی میڈیکل ریپورٹ کچھ بھی نہیں آیا دوسری جانب ندیم نے ویڈیو بنا ڈالی ہے ابھی اس کہانی میں جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد